اسلام علیکم ناظرین اکرام یہاں پر اس کی حیاء اس کا پردہ سب ختم ہو گیا کیوں کیونکہ ایک آٹے کا تھیلہ گھر لے جانا ضروری ہے کہ جا کے بچوں کو کھانا کھلائے جا سکے اور اس سے آگے بڑھنے سے پہلے اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھئے کہ اس کے ساتھ کھڑے ایک مرد کو جس کو اکثر حوص کا پجاری گا جاتا ہے اس کو یاد ہی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی عورت کھڑی ہے اس کو معلوم ہی نہیں کیوں یہاں جس مقام پر وہ کھڑے ہیں جس پوزیشن میں وہ کھڑے ہیں ایسی پوزیشن میں پہنچتے حوص کے پجاری کا ٹیگ لگانا کوئی بڑی بات نہیں اس مقام پر پہنچتے پہنچتے انسان مجرم بن جاتا ہے لیکن یہاں کوئی جرم نہیں کیونکہ دونوں کا مقصد صرف ایک روٹی ہے حصول ان دونوں کا صرف یہ ہے کہ وہ گھر اپنے آٹا لے کے جا سکے ہم کس طور ظلمت میں رہ رہے ہیں کہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں وہ لوگ جنہوں نے گندم سٹاک کی ہوئی ہے میں ان سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی گندم مت نہیں کھا لیے گا کہ جب تک لوگ مرنے نہ لگ جائیں تاکہ جہنم میں آپ کی سیٹ ایٹلیسٹ کنفرم ضرور ہو جائے خدا رہا ان لوگوں پر رہ کرے ہم مسلمان ہیں کیا ہم واقعی مسلمان ہیں کہ ہم اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھ رہے ہیں ہمارے پاس گندم ہے تو کیا ہم انہیں دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر فرمایا کہ قیامت کا روز ایسا ہوگا کہ عورتیں مرد سب برہنہ ہوں گے کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا تو اس وقت حضرت امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور عورتیں تو شرم سے مر نہیں جائیں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کسی کو کسی کا ہوش ہی نہیں ہوگا صرف نفسی نفسی میں میں اور بس میں تو کیا آج یہ دور قیامت کا نہیں کہ دن قیامت کا ہے یا کوئی اور یا آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی اور ناظرین اکرام شاید یہی وہ موقع ہے جب انسان کو انسان بننا ہے جب یہ بتانا ہے انسان کو کہ وہ واقعی انسان ہے مجھے دیجئے اجازت اپنے قریبی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا رکھی یہ خیال اللہ عنہ کے بارے موسیقی